بھائی کیوں میرے بزرگو یہ ریوڑ چرانا بکریاں چرانا یہ انبیاء و رسول کی سنت ہے سبحان اللہ کن کی سنت ہے بھلا اللہ و اکبر اور پیارے بچوں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں مکھن کھانا اچھا لگتا ہے مگر جانور کی زیوہ کرنے ان کو اچھی نہیں لگتی جانور کی سیوہ کیا کرو کئی بچے ایسے ہیں کہ جو گویا چکڑ دی وجہ دوں وہ کہنے ماں میں نونا تو کینیڈا کان دے میرا ویزا نوازے ہو میں نوازٹیلیا پیگی ہو کس واسطے میرے کو نا اے جڑا مصیبت ہے نا اے نی کام ہوندہ اچھا دو تھی انو چنگا لگتا ہے مکھ آپ پر اگر پریشر بھی پڑتا ہے میں گزارش کروں گا آپ اس کا تیام کیا کریں کس لیے کہ یہ بھی سنت ہے پیارے بچوں اسے سنت سمجھ کر خیال کر لیا کرو کہ رسولہ کونہ سنت سمجھ نے فرمایا جو فتنوں کے دور سنت کو زندہ کرے گا تو رب کریم پوچھ ہو کر اسے سو شہیدوں کا ثوابتہ فرما دے گا تو یہ سنت ہے بکریوں کو کھولنا ان کو چرانا تمام انبیاء و رسول میں مال رکھا ہے اور اس کو چرایا ہے اور اس میں تیرے میرے آقا سلسم کی ذات اگدس بھی شامل ہے صرف طواب نہیں کرتے تھی بکریہ آتینا تو حضور کے تلموں کے بوسے لیتی ہفیہ کیا کرتے تھی ان بکریوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے سبحان اللہ 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 اور پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ جب ایک دن حضور نہیں گئے حضور کو بخار آ گیا ایک دن نہیں گئے دوسرے دن نہیں گئے تیسرے دن نہیں گئے تو جنگل کے جانور پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ حسرکار نہیں آ رہے تو اب کیا کیا جائے انتظار کرتے رہے میرے ماہی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضور جب نہیں آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے آخر انہوں نے فیصلہ کیا وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اما حلیمہ کی نہ ہے بکرییں کچھ غیب کر دیتے ہیں اور کہ پھر کہ جی یہ بڑا لجپال نبی ہے یہ بکرییں چھڑوانے آئے گا یہ بکرییں چھڑوانے آئے گا اس بہانے آپ مصطفیٰ کا دیدار کر لیں گے بہانے دیکھو ہمیں کچھ بہانے کاش ہمیں بھی کبھی ایسے ہو جائے ایسے بہانے کی فکر پڑ جائے کہ آج شب میں روتا رہوں گا فراقِ رسول میں روتا رہوں گا روتا رہوں گا بہت ہی روں گا بلک بلک کے روں گا اور درود پڑھتا رہوں گا روتا رہوں گا ہو سکتا ہے کہ حضور کو مجھ پہ پیار آجائے اور اپنا دیدار گر آجائے وہ کراتے ہیں میرے ساتھ دیکھ دفعہ ایسا ہو گئے بڑی میری عجیب کیفیت ہوئی اور پھر میں تھا بھی مدینہ طیب آپ کے اندر میں بڑا ایک دن گزر گیا دوسرا گزرا تیسرا گزرا جب پتہ چلا گیا مدینہ چھوڑ کے اب آگے جانا ہے پھر بڑی طبیعت سرار کا جیب حالت ہوئی رو 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 کے دروشی پڑھتے 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 آخر آنکھ لگی پھر ایسا کرم ہوا کہ حضور نے اپنا دیدار ادا برمات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب بندہ آپ کی اٹھان لیتا ہے نا کہ سبحان اللہ پھر کرم بھی ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ جانوروں پھر کرم ہو گیا یار وہ تو جانور ہیں ہم تو سبحان اللہ حضور کی لادلی امت ہیں تو انہوں نے اطلاع دی کہ ہم جنگل کے جانور کو سنبھال کے رکھنے کے لیے لے جاتا ہے اگر کوئی اڑتا پرنگا کوئی چڑیا پکڑ لے کوئی اور چیز پکڑ لے تو کیا جانور رکھنے کے لیے لے کے جاتا ہے کہ میں رکھان لانگا سانبھان گا ہے جو بھئی وہ اس کی خوراک ہے وہ کھانے کے لیے لے جاتا ہے وہ کہنی تک یہ بھئی وہ سبحان اللہ کی بیٹھے ہیں اصل معاملہ کیا ہے لیکن نگاہ مصطفیٰ نے دیر کی لیاز وہ نے پھر کر گیا یہ لے کر آئے حضور تشیب لے گئے مگر دو تین دنوں سے آپ تشیب بھی لے کر آئے تو ہم آپ کا انتظار کرتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم دو تین دنوں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور تو ہو رہا ہمارے شیر خار پر جان شروعانی مشکل ہے اور گیدر اگر آٹھ دس کا ریور مل جائے گیدروں کا تو پھر گیدر کی کیا پوزیشن ہوتی ہے پنڈ والوں تمہیں پتہ ہے کہ پتہ لگا جیدر نے پھاڑ دیا بندے کو چیر دیا اس نے حالانکہ دیدر انسان کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے مگر آٹھ دس اکڑ آج دیدر اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ اپنے آپ کو پاور کھول پیل کرتے ہیں اور یہ اٹیک کرتے ہیں بندوں پر تو ان کا کام ہے ان کی خوراک اللہ نے بنائی ہے مگر ایسے دھاڑتے جانور کا بھی سینس کام کر رہا ہے کمال نہیں ہو گئی اور پھر ان کی حوپ کا یہ عالم دیکھیں کہ جانور ہم جیسے پیار کرتے ہیں اپنے جیسے بندوں سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کمال ہے یار جنگل کے جانور اور دھاڑتے جانور اللہ نے ان کے سینوں میں بھی میرے نبی کا عشق پیدا فرما دیا عشق سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت کی محبت ہے محبت ہے بس اب یہ دعا کرنی ہے اللہ کرے یہ محبت اور بھڑک رہے کہو آمین پھر کہو آمین کیا پوزیشن بھی اس کی جانوروں نے جب یہ کہا تو میرے نبی سرسل نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ان کی آنکھوں میں نے آنسو تھے اللہ بڑے یہ سردہ خاتے روکے تو آنسو بہا رہے ہیں جانوروں نے کہا کہ اپنی بکرییں لے لیں تو یا رسول اللہ جب تک آپ بنو سعج کے اندر ہے اس قبیلے میں آئیں آپ کو آپ کے رم کا واسطہ روزانہ آکے بس دھوڑی دیرنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شہر کہتا ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی اکار لوں گا میں ابھی اکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ آشق کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ بس میں مجھے ٹینشن نے دیا کرو میرا رشتہ سرکار کے ساتھ ہے میں نے سرکار کو آواز دینی ہے سرکار میں آ جانا ہے تو پھر تو اپنی خیر منا سبحان اللہ 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 میں کہتا ہوں وہ بکریاں خوشبخت ہی آرے ہیں میں کہتا ہوں وہ جانور خوشبخت ہے سبحان اللہ جو حضور کا دیدار کیا کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا بعض اوقات خطبے کا دورانہ خطبہ ہوتا ہے حضور خطاب فرمارے ہیں تو جب حضور خطاب فرماتے ہیں تو کھڑے ہو کے خطاب فرماتے ہیں کیونکہ رش ہوتا تھا مسجد نبی شریف بھری ہوتی اچھا وہاں پر ایک لکڑی کا ایک سکون تھا اچھا بعض اوقات اپنے یہ جللہ کے گورے ہاتھ اس پر رکھ دیتے بعض اوقات ایسے کونی پاک رکھ دیتے تو صاحب نے بیٹھ کر سوچا کہ بھئی حضور بڑی دیر کھڑے ہو کے خطاب فرماتے ہیں تھک جاتے ہوں گے تو کیوں نہ ایک ممبر تیار کیا جائے بھئی ممبر تیار کرتے ہیں ممبر ایک مسند ہے تو حضور اس مسند کے اوپر اونچے ہو کے بیٹھیں گے تو حضور ارام اور سکون سے خطاب فرمائیں گے اور پھر ہم خطاب بھی سنتے رہیں گے اپنے نبی کا دیدار بھی کرتے رہیں گے سبحان اللہ تو صاحب نے کیا کیا ممبر بنو آگے لے کر آگے لو جی ممبر تیار ہو گیا کہنے کے سونیاں محبوبہ ممبر تیار ہو گیا تو یا رسول اللہ تو سینہ ہونے کھڑے ہو کے خطاب نہیں فرمانے تو حضور حضور وہاں سے چلے ممبر پر آ کر تشریف فرماؤ گے میرے نبی صلی اللہ نے خطبہ شروع کیا حضور خطبہ ارشاد فرمائے کتنی دیر میں مسجد نبی حریم میں رونے کی آواز مانو اسے کیا مانتا ہے اللہ اکبر وہ خجور کے تنے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کھجور کا خشک تنہ لکڑی جب بے جان ہوتی ہے تو خشک جاتی جب تک لکڑی جاندار رہتی ہے اس پر سبزہ ہوتا ہے جب ہریالی اگنات بند ہو جائے تو پھر وہ نہیں نہیں باوازِ بلند بولے سبحانہ پھر بولے سبحانہ پھر بولے سبحانہ نعرے پھر سارے رسال نعرے پھر موسیقی اچھا اب ذرا سو کے بولو سبحان اللہ یقین جانو توڑی ستی سبحان اللہ جاگیو یہ نالو مچی سیکھو سبحان اللہ خجور کا خوش کتنہ خوش کتنہ جب رویا تو میرے آقا صلی اللہ نے انہوں اپنی اماما جلے لیا پھر فرمایا کیوں رو رہے ہیں کہ انہیں یا رسول اللہ توڑا فراغ نہیں برداشت ہو رہے ہیں میرے کو فرمایا منگ کی منگ دیں کہ انہوں کی چاہیے ہیں اچھا چھپ کر جا کوئی چھپ نہیں کرتے اچھا چھپ نہیں چھپ کر جا حضور انہوں دلا سے دے رہے ہیں کاش کبھی ہمارے خواب میں آگئے آگئے فرمان کیوں رو رہے ہیں جیسے کہ یہ سونیاں بس تیری یاد ستہی جا رہی سی تچھپ کر جا منگ کی منگ دیں بول کی منگ دیں جیسے کہ یہ سونیاں چھوٹی جنگ گزارش یہ ہے جی میں آج کرم کی تھی میں روز کرم دھرمایا کر کیا چھوٹی کہتا ہے چلیں جس بے لے پورے دی ہوا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا چلیں جس بے لے پورے دی ہوا مدینہ میں نو یاد آگ دا یادہ سوڑے دیا آہے جگاندیاں جگاندیاں لوگ کی سوندے میں ننندرہ نہیں آندیاں آندیاں سوڑا لگے سوڑے روزے دے سوڑا لگے سوڑے روزے دے بلائے سوڑا لگے سوڑے روزے دے بلائے مدینہ میں تو یادہ آہے دا چل جس میں نے پوردی ہوا مدینہ میں تو یادہ آہے دا چل جس میں نے پوردی ہوا مدینہ میں تو یادہ آہے دا چل جس میں نے پوردی ہوا مدینہ میں تو یادہ آہے دا مدینہ میں تو یادہ آہے دا کرنا مدینہ تو جدہ مدینہ میں تو یادہ آہے دا چل جس میں لے یادہ آہے دا ہوا کرو جلدی جلدی ہم سارے مدینہ چلے ہیں آمین ہوا آمین پھر توا کرو جلدی جلدی کہاں چلے جائے بولو نا مابوس حسین فرمایا منظار قبری بجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کرنی نا اس پر میری شفاعت باجے بھولی اللہ 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 حضور خود کچھ گتنے سے اجاز فرما رہے ہیں مانگ کی مانگ دیں اے کمال کرم نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مانگ کی مانگ دیں اور حضور کو پتہ تھا اس نے مانگ دیں حالانکہ بے جان چیز ہے میں اس نے تو بولنا ہی نہیں مگر سلکار کو پتہ ہی نہیں بولنا ہے اس نے اس نے بولنا ہے پہلے میں مانگ کی مانگ دیں تُم اگر کمیں اس سرکار فرما رہے ہیں یعنی تیری اگر خواہش ہو تو میں نا تجھے یہاں باہر دوبارہ سے زمین میں رکھوا دیتا ہوں تو ہرہ بارہ درخت ہو جائے گا اور تجھے پر خجورے لگیں گی دوبارہ سے تیرے اندر نئی زندگی پہگا ہو جائے گی اور سن اور اگر تو مجھ کو یہ کہے سننا گوھر سے تو میں تیرے ساتھ ایسا کرتا ہوں کہ تجھے جنت کے لیے مقصود کروا دیتا ہوں جنت کے اندر تو ہرہ بارہ درخت ہوگا اور تجھے پر خجورے لگیں گی اور جنتی لوگ تیرا پھال کھائیں گی اچھا مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ جہاں چاہیے سننا یہ جہاں چاہیے یا وہ جہاں چاہیے اللہ میں کہتا ہوں وہ خوشکتنہ بازی لے گیا بھائی ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ اب یہ دعا کی قبولیت کا نمہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بس یہیں جو کوئی ملنا مل جائے گھر مل جائے مٹی مل جائے گڑی مل جائے بڑی مل جائے نیانے لگ جان ہم سب کو یہیں مانگتے ہیں کہ یہیں مل جائے کہ موٹا لگ جائے کٹھا مل جائے لیکن نہیں جب بھی کبھی فیل کیا کرو کہ یہ دعا کی قبولیت کا نمہ ہے اور اب میرا کام ہو جانا ہے اور حضور غام میں آ جائے اور پوچھیں تجھے کیا چاہیے کہنا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا یا رسول اللہ کوئی سخیر ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ کی چیزہ دیںوں انہیں کہے یا رسول اللہ میں ایتے کی کرنا سننا ذرا وہ خجور کا تنہ کہہ رہا ہے کہنے لجبالہ ایتے رہے کی کرانگا مجھ سے تو تھوڑا سا فراد ہی نہیں آپ کا پرداشت ہوا سننا تھوڑی دیر کیلئے آپ یہاں اتھو اتھے چلے گئے آپ یہاں تھی اتھو نمبر پہ آگئے میرے سے اتنا نہیں فراد پرداشت ہوا آپ کا تو یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ بھی سال فرما جائیں گے میں آپ کے بینا کیسے وقت گزاروں گا تو یا رسول اللہ ایک کام کریں مجھے یہ جہانی مجھے اسی جہان میں قربت دے دو تاکہ تیرے عاشق تیرا دیدار کر کر کے آندے رہنگے میرا پھل کھاندے رہنگے پھر تینوں پہ اختے رہنگے پھر میرے کلاندے جانگے پھر اتر جاندے رہنگے سبحان اللہ سبحان اللہ جب اس کی التجاہ کو سنا تو میرے حبیر سلسل نے فرمایا تم ایک کام کرو میرا ممبر اٹھاؤ ممبر اٹھایا گیا ممبر کے نیچے ایک لہد بنائی گئی قبر بنائی گئی سنو ہے لہد بنائی گئی میرے آقا نے فرمایا اب اس کو اٹھاؤ خجور کا خشک تنہ وہاں سے اٹھایا گیا وہاں سے اور اس کو اس لہد کے اندر اتارا گیا اور اتار کر جو تے مٹی پا دیتی گئی اس کے اوپر میرے آقا نے فرمایا آپ ممبر رکھ دو اور اس کو فرمایا ہون خوش ہیں جب نہیں کر میں اتھے بے کے خود بے دیں مانگا میں تیرے اتھے بے کے خود بے دیں گا اللہ نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری اللہ پیار دیاں کرنا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور دعا کرو ایسا عشق ہم سب تو نصیب ہو جائے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ فانی چیز ہے یہ چھوڑ کے چلا جانا ہے ہم سے پہلے بڑے بڑے مکانات بڑی بڑی پوٹیاں بلے میں کنٹی کنٹی جاتا ہوں آپ یقین کریں یہ امارات کا بڑا جو شیف زید بن سلطان انمیہان اس کے پر بڑی دولت تھی یقین جانوں چلا گیا تھا بڑا سفی بندہ نیک بندہ تھی میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا حکمران نہیں دیکھا کہ وہ فوت ہوا تو اس کے مرنے کے بعد سالہ سال تک اس کی قبر پہ قرآن پڑا جا رہا آپ یقین کریں کتنے سال ہو گئے ہیں چو پیس گھنٹے نماز کے اوقات میں قرآن خانی رکھتی ہے اور نماز کے بعد اس کی قبر پہ دوبارہ قرآن خانی شروع ہو جائے مختلے ٹوریاں بیٹھی ہیں جماعتیں بیٹھی ہیں اور وہ بیٹھ کر وہاں پر حفاظ کرام جو ہیں وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں بڑا مازدار شخص تھا مگر بارہ دنیا جھوڑ گیا تھا بڑا سخی بندہ انتہائی سخی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ نے برمایا سخی اللہ کے قریب ہیں و قریب من الناس لوگوں کے قریب ہیں و قریب من الجنہ فرمایا وہ جنت کے قریب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مگر بقیل کے بارے میں فرمایا وَالْبَقِيلُوا بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ بقیل اللہ سے دور بَعِيدٌ مِّنَ الْنَّاسِ لوگوں سے دور اور بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ جنت سے دور ہے اللہ اللہ تو یہ دنیا فانی ہے یہ چھوڑ کے چلا جانا ہے کیا ہی خوب دولت اُز ہمارے سینے میں عشقِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ کی دولت کی کٹھی ہو جائے سبحان اللہ اچھا آپ دولت کی انیت سمجھنا جنگل میں وہ اتنا بڑا ریور لے کے پھر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ صحیحت و السلام فرشتے آئے انہوں نے جب حضرت کو دیکھا نا جنگل میں انہوں نے جماعت بنائی دائرہ بنا کے بیٹھ گئے انہوں نے ذکر شروع کیا سبحانہ سے الملک والملکوت سبحانہ سے العزت والعظمت والحیبت والمدرت والکبری آئے والجبروت جنگل میں پونج پڑھ گئے ذکر کی پونج پڑھ گئے آپ جو ریور لے کے پھر رہے تھے آپ نے ریور روک دیا اپنا آپ اس جماعت کے پاس گئے اس جماعت نے ذکر کرتے کرتے ذکر بند کر دیا آپ نے فرمایا ذکر بند کیوں کیا بھئی تم نے انہوں نے کہا گیا ہم بغیر معاولے کے ذکر نہیں کرتے ہوتے ہمیں کچھ دو تو تمہیں سنائیں آپ نے فرمایا کیا چاہیے بھئی میں تو آپیں تو صرف ریور لے کے پھیر رہا ہوں انہوں نے کہا ہمیں کچھ دے دے تو ہم تجھے ذکر سنا دیتے ہیں آپ کے پاس جتنے ہونٹ دے آپ نے فرمایا سارے ہونٹ لے لو ایک مرکبہ اللہ کا ذکر سنا دو اللہ 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 والجبروت ابراہیم علیہ السلام پہ بجدان والد ہوگی ہے جیسے آپ بعض اوقات ذکر میں چھوم رہے ہوتے ہیں چھوم رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چھومنے لگ کدھی دیر میں انہیں ذکر بند کر دیا آپ نے فرمایا یا چھپ کیوں کر دے ہو کوئی ذکر سنو انہیں کہا بھی جتنا تُو نے معافضہ دیا نا ہم نے ذکر سنا دیا ہمیں اور دے تجھے ذکر سنائے آپ کے پاس جتنی گائے دینا آپ نے برمایا ساری لے لو مجھے ذکر سنا دو انہوں نے ساری گائے لے لی آپ نے پھر ذکر کر دیا پھر چھپ کر گئے آپ میں یہاں چھپ کیوں کر گئے ہو تو ذکر کرو انہیں کہا ہم نے نہیں کرنا پھرمایا تمہیں اتنی گائے نہیں دینا انہوں نے کہا دی جتنی گائے دیتی اتنا ذکر سنا دی ہمیں ہمیں اور مال دے آپ کے پاس سینکڑوں کی تباہت میں آپ بکڑی ہیں رہے بھی ساری لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ سجنوں تے نترو پیار دیا گلہ دی پھرمایا ساری لے لو ارے ایک بار مجھے رب کا ذکر پھر سنا دو انہوں نے پھر پڑا سبحان دل ملکے وال ملکوت سبحان دل عزت وال عزمت وال حیبت وال قدرت وال کبری آئے وال جبروت یہ کہہ کچھ چھپ ہوئے آپ نے انہوں نے چھپ کر دیو بھئی لیکن سنا ہو انہوں نے کہا جتنا مال لیا ہے انہوں نے سنا دیا یاد اتنا بڑا رہی وڑتی ہے تمہیں انہوں نے کہا جتنا مال کا اپنے سنا دیا مال دو تمہیں ذکر سنا دے پھر کیا گیا ہوگا اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ادھر دیکھ یہ انبیاء کی سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کالی کملی مشہورے میں چادر پاک رکھنے ابراہیم علیہ السلام کے گلے میں کپڑا اور اس طرح کیا انہوں نے یوں کیا انہوں بٹھ دکھا آپ میں سنو اوہ اتنا بڑا ریور لے کے جا رہے ہو سینکڑوں کی داد میں اونٹے ہیں سینکڑوں کی داد میں گائے ہیں سینکڑوں کی داد میں پکری ہیں اوہ اتنا بڑا ریور لے کے جا رہے ہو تمہیں کسی نوکر کی اور کسی چرواہے کی کسی غلام کی کسی خادم کی کوئی ضرورت پڑے گی نا میں نے کہا ہاں یار آپ کو تمہیں سوچنے لگے بھئی اس کیلئے قادمی کی ضرورت ہے آپ رو دیئے کپڑا یہاں دالا اور ورمایا یار قرم کرو ارے مجھے غلام بنا کر اوئے نوکر بنا کر ارے اپنے حمرہ لے جاؤ ارے تمہاری خدمت کروں گا تمہارے جانوروں کی خدمت کروں گا مگر خدا کے لئے رب کا ذکر ایک بار پھیل نہ جاؤ سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ تارے تکبیر تارے رسالت تارے رسالت تارے ہم تو مفت میں سننے وہ پیار نہیں ہوتے ہمارے سامنے کو مفت میں اللہ اللہ کرے نا ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو پیار سے سننے کے ہم تو فتوے لگاتے ہیں ہم میخل میں بیٹھ کے ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں ہم آگے آگے میں سیرے داد آگے آیا آیا آگے میں کی تھی جاندے اور سرکار کی عدیث سرکار فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا بندہ اس طرح ذکر کرے جیسے درخت نہیں جھوکتے ہوا چلتی ہے ہوا چلتی ہے اور ہوا جب چلتی ہے تو وہ درخت یوں یوں ہلنے ہوتے تھے اس کی ٹینیاں جھول رہی ہوتی ہیں اس کے پتے جھول رہے ہوتے ہیں فرمایا ذکر کرنے والا بندہ اللہ کی یاد میں اس کے عشق میں ایسا گم ہو کر جب ذکر کرتا ہے رب کریم ہر شوفے اسے محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اور بھرشنوں کو فرماتا ہے جاؤ میرے بندے کو پیار سے دیکھو اور جب یہ ذکر کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہر بات پر تم آمین کی مور سب کرو اور فرمایا جب ہوگا تو یہ تمہارا کام ہے اور میرا کام کیا ہے یہ جو مانگے گا میں اللہ اسے عطا فرما دوں یہ پیار کے سو دیں کوئی مال جمع کرنے میں لگتا ہے تو کوئی اس کے نام پہ قربان کرنے میں کھڑا آتا ہے تو مفت میں بھی ہم ذکر نہیں سنتے مجھے عشقی بات ہے تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا نا منظر تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں تو فرمایا تم کون ہو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں تو کہا یہ کیا ہے کہنے کہ ہم نے اللہ کو کہا تھا تو جب بھی نام لیتا ہے ابراہیم کا تو کہتا ہے یہ میرا بیسٹ فرنڈ ہے یہ میرا فرنڈ ہے ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم بھی تو دیکھیں تیرا فرنڈ کیسا ہے کیونکہ تیرے فرنڈ کی نشانیوں میں وہ مال سے پیار نہیں کرتا ہے مال سے پیار نہیں کرتا وہ کیا نشانی ہوں وہ قودن والا جنوب ہیں اس کی تو نشانی یہ ہوتی ہے وہ اٹھتا ہے تو رب کو یاد کرتا ہے بیٹھتا ہے رب کو یاد کرتا ہے لیڑتا ہے رب کو یاد کرتا ہے سوتا ہے رب کو یاد کرتا ہے جاگتا ہے رب کو یاد کرتا ہے سفر میں رب کو یاد کرتا ہے سبحان اللہ بھائی بھائی اس کی نشانی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تلحقن اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ ومن یفل ذالکا فولائکا ہم الخاسر ایمان والو تمہاری اولاد اور مال دن کو میری یاد سے غافل نہ کر دے جو مال اور اولاد کی محبت میں خرق ہو کر میں رب کو بلاتے ہیں وہ نقصان جانے والے تو ایمان والوں کی پیچان یہ ہے وہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو توجہ فرماتے ہیں کسی کی طرف تو اس کو اللہ ایمان اطا فرما دیتا ہے جن کے دل میں امن ہوتے خواہش ہو کہ یا اللہ اس کو ایمان دے دے ہائے ہائے یہ ابراہیم ہی دے کہ جب تک مہمان نہیں آتا تھا ہوتاiner میں روٹی نہیں کھاتے تھے دو دن مہمان نے آیا دو دن روٹی نہیں کھائی تین دن نہیں آیا تین دن روٹی نہیں کھائی کہا ہے مہمان دے نال کھانی آپ میرا معمول ہے اہمان کے بغیر روٹی نہیں کھانی بچ میں میں کوئی بیٹا ہے تھا ہمارے گھر میں مان آجائے دے وہاں پنی بھوٹی کو کہتے ہیں تریمی کو ٹھاہ جا روٹی نہ لے کیا ہیں یہ کمینہ چلا جا رہے پھیل لے ہیں اگر ہماری ہم دکان دار ہمارے میں بیٹھے ہیں ہمارے گھر سے روٹی آ جائے دکان پر تو کوئی ایسا کسٹمر ہوتا ہے جس کو پتہ ہے یہ روٹی کا ٹائم ہے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ٹھیک روٹی کی ٹائم پر آ جاتے ہیں اس کے بعد روٹی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ملازم میں کہتے ہیں سر میں کھانا لے کر رہا ہوں وہ نہ لے گئے پہلو اس دن بھی میری بھی کھا گیا تیری کھا گیا یہ چلا جا گیا بیروٹی لیکن باہ مجال جو ہم جگہ رہے ہو پہی جاگ رہے ہو تو نہیں سونا میہ میہ بھئی یہ مہمان چلا جائے بیروٹی کھائیں گے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گارے میں کچھ پکا ہوا ہو تو مہمان بھی ٹیٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ میمان کہتا ہے کہ میں خوابہ خوابہ کر کے جانا میں نے نہیں جانا ہے اس کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے دھر چول پکے نے آج مچھی تلی جا رہی ہے تو وہ بیٹھے رہتا ہے اب وہ کیا کہتے ہو کہتے ہیں یا تو کی کی تھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کو کہتے ہیں کسی طریقے سے انہوں گلی باتی لاؤ پتھ بی بی کہتے ہیں بی بی کہتے ہیں روٹی لے ہیں وہاں دھر چھنا نا آلی نا نہیں ہے ایک کمبخت بیٹھا ہے جاوے دکھے رہے خدا کی قسم جب مہمان آتا ہے تو سمجھو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہی نام ہوگا مہمان آکے روٹی کھاتا ہے اور روٹی کھا کے چلا جاتا ہے فرمایا دس رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ آتے کا ذکر کرتے ہیں شب و روز اور جب وہ سال گزرتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے واپس آ جاؤ جب واپس آنے لگتے ہیں اللہ اس فرشتے کو فرماتا ہے پورے سال میں ان دس فرشتوں نے مجھ کو جو یاد کیا اس کا سارا سوا بھی سٹھا کر کے اس بندے کے نام آئے آمال میں لکھ دو وہ کہتے ہیں مالک کس لیے کہ اس لیے کہ اس نے میری خوشی کی خاطر میرے بندے پر روٹی کھلائی ہے روٹی اور جب کراچی والے کیا کرتے ہیں میرا بیان سن رہے ہوں گے لائف چلتا میرا بیان سب سے پہلے کراچی والوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے شدید گرمی کے دن بھی ہونا تو کراچی والے کیا پوچھتے ہیں باستہ پڑھتا رہتا ہے ان سے چائیں لاؤں شدید گرمی کے دن بھی بوتل کی پانی یہ پوچھتے ہیں بھلا چائے بھی جی چائیں لاؤں دکان کے اگر کسٹمر ایسا آ گیا ہے تو انہیں کی کیتا ہے انہوں آ کے پوچھے آئے کے آنے کے دین کوئی جان لگے کہ بیٹھے چائیں پیلو تو انہوں کے اندر اپنے ملازم لوکر کو بھی کہتے ہیں کبھی کوئی آ جائے کریں دستر خان وسیع کر دیا کرو خدا کی قسم جس کا دستر خان وسیع رہتا ہے اللہ اسے کبھی تنگ دستی نہیں دے جائے پھر کوئی سباہ پھر کوئی سباہ نہیں آواز نہیں ہے اللہ کریم اسے تنگ دستی ابراہیم علیہ السلام اچھا سبحان سبحان اللہ ایک گلہ عشق لیانی کیا بلا بولو نا بولو بولو آیا 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 تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں دو دن ہوگے بھئی میں مان نہیں آیا اپنے کھانا نہیں کھایا تیسرا دن آیا کھانا نہیں کھایا رب نہ گیڑا لاکے بیٹھے میں نہیں کھانا میں مان دے نال کھانا ہے آخر جب رب نے دیکھا نا کہ یہ نہیں کھا رہا اللہ نے میں مان بھی دیا جب میں مان آیا اچھا آپ کا طریقہ گار کا پوچھتے بھی تیرا ناں کی اس نے بتایا میرا یہ نام ہے اور میں تیرا مذہب کی دھرم کیا تیرا اس نے بتایا میرا یہ دھرم میں وہ رب کو نہیں مانتا تھا روٹی لگی ہوئی ہے آپ نے جب پوچھا نا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا آپ نے ہمیں اوٹ کی تو چلی یہاں سے جا میں روٹی نہیں کھانے جب مجھے اس لیے تو میرے رب کو نہیں مانتا تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں نبی کے ذات میں ایمان بیٹھے اللہ کو نہیں مانتا لیوں نہیں آنے بتاتے ہیں کہ وہ اٹھ کے چلا گیا جب وہ کافی آگے نکل گیا نا اللہ نے وہی فرمائی ابراہیم کچھی مولنا ایکی کی تہی ایکی کی تہی تو میرے بندے تا دیلی توڑ چھڑے کیا مالکہ میں کی تہیم توڑنا سی یہ تہیم مندہ ہی نہیں میں نے چنگا نہیں لگیا میں تیرا نبییاں میرے نہ لے بندہ بیٹھ کے روٹی کھاوے میں نے چنگا نہیں لگیا اللہ نے فرمایا کل سونا تیروں کی نہیں کیا تو ادھا کچھ تیرا مذہب کی ہے میں آپ کے بندے آنے روٹی نہیں کمانا ہوں دا میں کدھی کچھ ہے تیرا نا کی ہے میں کدھی کچھ ہے تیرا مذہب کی ہے میں رب العالمین ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اور پتہ ہے اگلی بات کیا فرمائی فرمایا ابراہیم مجھے عزت کی قسم تو اس کو جا کے منع کے لیا اس کو جا کے منع کے لیا جب تک وہ راضی نہیں ہوں گا میں تجھے پر راضی نہیں ہوں گا اللہ نے فرمایا میں روز گیاں تیرے نال کس وقت پر روز گیاں تو میرے بندے نوی رسا چلے کیا پیارہ علی نے لکھیا ہے کہ اندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈہندہ ایک بندے تھا دل نہ ڈھاویں رب دلان میں چھ رہنے بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کی تلاش میں نکل پڑے آگے گئے اور وہ بندہ مل گیا آپ نے فرمایا یار واپس آ جا اس نے کہا آگے تو نے اتنا چنگی کی تھی آپ پھر بھول آنے آگیا آپ نے جب اسے بتایا کہا یار تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے رونڈ گیا ہے اس کے جسم پہ بتاتے ہیں کب کب بھی تاری ہو گئی کمبل لگ پہا رونڈ لگ پہا کہتا ہے میری وجہ تو تیرا رب تیرے ناروز کی ہے کہتا ہے ابراہیم میرا دل کا وحی دندہ ہے کہ تو بھی سچا ہے تیرا دینی سچا ہے تیرا رب بھی سچا ہے میں نے کلمہ پڑھا اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے جب واپس آیا نا اللہ نے وہی برمائی برمایا ابراہیم مجھے عزت کی قسم میں اس کو کبھی ایمان نہ دیتا مگر میں نے تیری خاطر ایک بے ایمان کو ایمان اتا رما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ جن کی خواہش کو سامنے رکھتا ہے سبحان اللہ بتاتے ہیں نا مکہ فتح ہو گیا مصطفیٰ آقا صلی اللہ مکہ کی گلیوں میں ٹیل رہے ہیں چلتے چلتے ایک دیوار کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے بیٹھ گئے ہیں جب حضور نے پشت لگائی نا وہ جو صاحب مکان دی نا غورت وہ حضور سے شدید نفرت کر دی گئی اس نے اوپر سے کھڑکی کھولی نیچے جھانکا کہ حضور بیٹھے ہیں اس نے غصے سے کھڑکی بند کر دی بند کر کے وہ چلی گئی اتنی دیر میں جبرین نازم ہوئی یا رضو اللہ اللہ سلام دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے حبیبہ یہ جو جس مکان کی دیوار کے ساتھ آپ جوں بیٹھے ہیں یہ صاحب مکان جو ہے یہ آپ کو لائک نہیں کٹی مگر میں نے اس کا لائک اور بس لائک نہیں دیکھا پسند اور نا پسند نہیں دیکھی میں نے یہ دیکھا کہ تُو نے اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ اپنی پوشت لگا کہا حبیبہ اب اگر صاحب مکان کو میں جہنم ڈالوں مجھے شرم آتی ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا اور میں تیری پوشت لگی وقتی ہے میں نے صاحب مکان کو ایمان کی دولت عطا فرمارے اور بتاتے ہیں ابھی تذکرہ ہو رہا ہے کتنی دیر میں اس عورت نے چیشتی داڑکی دروازہ کھولا قدم رسول سے چمٹ گئی اور کہنے گی یا رسول اللہ کل تک سب سے شدید نفرت میں آپ سے کرتی تھی مگر تیرے چہرے کی قسم آج سب سے زیادہ پیار پوشتے ہو گیا کلمہ پڑھا کے اپنے دامن میں پناہ آتا پڑھا میں یہاں یہ کہوں گا بستی والو آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائے گا بستی کے اندر کامی ٹوٹا کون کون سا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں نمازی کتنے ہیں یہاں پر آپ یہ بھی پیانتے ہیں بستی کے اندر عمرہ اور حاج کتنے کر کے آئے ہیں آپ سب کو جانتے ہیں حضور مکہ میں جمعے پلے وہیں زندگی گزری سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتے مگر حضور چلتے 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 اس کے مکان کے ساتھ ایسی آکھیں بیٹھیں ادھر دینا ذرا حضور پوشت لگا کے دیوار کے ساتھ ایسے بیٹھیں اور پھر ایسے بیٹھیں نہیں ادھر دیکھیں یوں بیٹھ کے حضور یوں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جنوب میں کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہو کہا اس کو دیکھ رہا ہوں مکہ بھی فتح ہو گیا ازا جا نصر اللہ والفت ورائی تننا سید قلونا فی دین اللہ افواجہ خوجوں کی خوج ایمان میں داخل ہوگی مگر یہ بیمان کی بیمان رہی دل رسول سے دوارہ نہیں ہوا رحمت رسول سے دوارہ نہیں ہوا حضور چلتے چلتے اس کی دیوار کے ساتھ کشت لگا کے بیٹھ کے انہوں نے کہیں انہوں نے جو ایمان نہ دیں گے نا سفیر میں بیٹھ لیا کل کل دھوں کیری اس کو ایمان کی دولت دے دے جیسے حضور کی پشت لگی اور حضور کے دل کی تمنہ کی بیمان کو ایمان نظیب ہو جائے اور رب کریم نے اس کی بدبختی نہیں دیکھی مصطفیٰ کی خواہش کو دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رب نے فرما دیا والا سوفیوتی کا رب کا فتر دا حبیبہ اسیتے بھی انہ دیں آنگے تینوں رجات چھڑا کے اسے بھی انہ دیں آنگے اب تینوں رجات چھڑا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیار کی باتیں کیا بھلا تو وہ فرشتوں نے جب یہ سنا نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہم انسان نہیں ہیں کہا تم کون ہو کہا لگا ہم فرشتے ہیں اٹھے کی لیا نا کہندے سے اللہ نے کہا یا اللہ تو کہنا خلیل 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 میرے یاریں 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 اسی کے چیکٹ کریے تیرا یار ہے کی نہیں ہے کہ تیرا یار ہوئی ہوئے گا اسے دل دے جھوٹ کسی شیدی خواہش کسی چیزی خواہش نہیں ہوگی سوائے تیری خواہش اور پھر کہا ہم نے آکے دیکھ لیا مندر یہاں تو تو کسی چیزی تو تو یار دے ماں دیکھ لیا اے بھی اللہ 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 ہم نے دیکھ لیا تیری عزت کی قسم یہ خلیل کہلانے کا حق دار ہے اللہ حدایت کا عشق دی حدایت کا عشق دی حدایت کا عشق دی سوم اگزہ کور بکھری فشتے آسول دیسا کول بکھرے فشتے آسول دیسا کول بکھرے مجھے دیتے کا تابہ نہیں ہوں اجا جہاں گیا ہے اجا جہاں گیا ہے اجا جہاں گیا ہے سارا کچھ بار کیسی تیک دسیا سارا کچھ بار کیسی تیک دسیا سارا کچھ بار کیسی تیک دسیا اہمے کے مہترین کاریاں اے میرے دینے یاریاں دیبایا جاندیاں اگر جانے دینے پہنچایا جاندیاں اے میرے دینے پہنچایا جاندیاں سارا کچھ مار کے نیازی آئے تو سارا کچھ مار کے نیازی آئے تو سارا کچھ مار کے نیازی آئے تو اے میرے دینے پہنچایا جاندیاں 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 سوہر لارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بٹھا بے ون بے ون بے ون بے ون سبحان اللہ یہ فرشتوں نے تمہارے نیچے پر مچھائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ گو تجھی اور مجھے نظر نہیں آرے مگر سرکان نے جو فرما دیا کہ زاکرین جہاں بیٹھتے ہیں فرشتے پاؤں کے نیچے نشست کے نیچے پر بچھاتے ہیں تو پر بھی چھے ہوئے ہیں فرشتوں بھی بیٹھے بولو صبح آنا دعا کرو یہ عشقی دولت سب کو نصیب ہو جائے مگر یہ عشقی دولت جو ہے نا یہ کسی مارکیٹ کسی بازار سے نہیں ملتی ہے صبح آنا کہاں سے ملتی ہے بھلا کیا کسی نے لکھا تہباز سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے اور توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پھلائی جاتی ہے اللہ والوں سے نسبتیں قائم کر کے یہ پھاڑ چھڑے ہیں پھاڑ کیسے پھلا پھاڑ چھڑے ہیں یعنی جیتے پھڑے ہیں الحمدللہ وہ تھے ہی چھڑے ہیں پھاڑ لیکن پاک بطن کا بابا ہو اس نے اپنے مرشد کو پھڑا ہے لیکن خدوازی قسمیں چھڑے ہیں نہیں چھڑے ہیں نظام الدین اولیان بابن چھڑے ہیں آج بھی نہیں چھڑے ہیں مخدوم علیہ مصابر کلیر ہی نے آج بھی نہیں چھڑے ہیں یہ چھڑن والے لوگ نہیں ہیں آئے بھائے یہ صرف پھڑنا لے لوگ نہیں ہیں کینے بھلا بولو بولو پھر بولو پھڑنا لے لوگ اور نظام الدین اولیاء کا مورید خاص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ اچھا بوس کا عشق دیکھو آپ شاعر کے بہت بڑے امیر خسرو بہت بڑے شاعر تو آپ کہیں بادشاہ کے دربار میں کوئی نواب آپ کو بلاتا تو آپ اشار سناتے تو پھر وہ خوش ہو کے آپ کو مال و دولت دیتا ایک دن آپ کسی اسے فارغ ہو کے باپس آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے غلام وغیرہ بھی تھے تو آپ جب آ رہے ہیں تو راستے میں نا تو جنگل میں آپ نے دیرہ ڈالا ہوا ہے تو پھر ایک دم امیر افسرو بڑا مال و دولت لے کے آئے ہوئے تھے تو آپ یوں کرنے لگے تو آپ کے نوکروں نے خادموں نے پوچھا ملی آپ آپ کو کسی اس کی سمیل آ رہی ہے فرمان لگے مجھے میرے مرشد کی کشبو آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ مرشد تو دلی میں ہوئی وہ یہاں تھوڑی ہیں آپ نے فرمایا نہیں اسی جنگل میں مجھے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے تو پھر وہ فرمایا تم بھی پھیل جاؤ میں بھی ڈونڈ داؤں تو جس کو بھی اطلاع ملے تو مجھے اطلاع دو تاکہ مرشد کی زیارت کر سکے کمال نہیں ہو گئی وہ ادھر پھیل گئے تو ادھر پھیل گئے توڑی دیر کے بعد ایک شخص کو پکڑ کر آپ کے پاس لیا ہے انہوں نے کہا جنگل میں اور کوئی بھی نہیں تھا نجام نہیں ہے کوئی بھی نہیں تھا یہ ایک دیوانہ میلا ہے تو اور کوئی بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے مرشد کی خوشبو اسی میں سے آ رہی ہے آپ نے اسے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا میں دیلی سے آ رہا ہوں کہاں گئے تھے اس نے کہاں میں باب نجام کے پاس گیا تھا آپ نے فرمایا کس لیے اس نے کہا کہ میرے بچی جوان ہیں تو باب نجام کی بڑی سخاوت کی دھوم پڑی ہوئی ہے تو میں بابے کے پاس گیا میں نے کہا بابا کوئی میری ہیلپ کر تو تاکہ میں بچی کی شادی کر دوں تو کہا پھر کہا بابے نے کیا ہیلپ کرنی تھی بھائی میری یہ ٹوٹی ہوئی جوٹیاں پڑی ہوئی تھی بابے نجام کی ٹوٹی ہوئی جوٹیاں کھڑا ہوا بابے نے چکھتے ہو پڑا چھٹی ان میں اور کچھ ہی دیتا ہے دنوں کہاں دیں کچھ بھی نہیں دیتا آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ نا جوٹیاں دا سودا کرنا ہی لی فسرو پوچھے نہیں انہیں کہاں ایک ہی کہہ رہے ہیں ایک تو مزاک اس نے کیا ہے دیلی کے نجام دین حضرت نظام الدین محقوب علیہی کا نام دیتا ہے ایک دیلی کے نظام نے میرا مزاک بھرایا ہے میں نے بڑی طبقہ آتھ باندھی تھی اس نے ٹوٹی ٹوٹیاں دے دی مجھ کو اور ایک دوہ ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بیچنی نہیں ہے یہ بیچنی شہ ہے انہیں کہہ یا میں ایتے سٹھ دیاں گا یا آگے جا کے سٹھاں گا بھنا چکے کیوں آئے ہیں کہہ رہا ہے میں نے نجام دین در دل رکھیا ہے بھنا کہ بزرور بندہ ہے میں نے دے دیاں میں دل رکھنے والے چکلیں یا میں ایتے سٹھاں گا یا ایتے سٹھاں گا آپ رہا ہے سٹھنا دوسرہ سوڈا کر لے انہیں کہی گروہ سوڈا کی دینا ہے فرمایا کنے دی بیچیں گا انہوں میں بیچنا موچنا کیے تسیر جو دینا ہے دے دے ہوئے دے کی مد ہے ٹوٹیاں پوٹیاں چکی ہیں آپ نے برمایا اس وقت میرے پاس جتنے اونٹے ہیں جتنا غلہ ہے جتنے دھرم دن آرہے ہیں یہ سارے تم مجھ سے لے لے میں اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا تو اس طرح کرتے ہیں پھر کبھی زندگی میں تم مجھے ملانا میں تیری پھر خدمت کروں گا بھا یار یہ جو ہے نا کہ میرے مرشد کی جوتییں مجھے دیں سارا کچھ اس کو دے دیا مرشد کی جوڑے لے لیے جوڑے لے کے نا اب وہ چلے سیدھا کدھر جا رہے ہیں مرشد خانے کی در اور سوچ میں مبتلا ہوگے کہ یار ان میں کی کروں مرشد کی جوتی سواری کے آگے رکھوں اگر میں آگے رکھتا ہوں تو لوگوں کی پیٹھوں گی اگر میں پیچھے گھٹری باندھ کے رکھتا ہوں تو میری پیٹھوں گی تو میں کیا کروں آپ نے اپنی پگڑی اتاری امیرے خسروں نے پگڑی اتار کر آپ کے جو جوڑے تھے مرشد کے ایک عیسیٰ یہاں باندھیا یہاں رکھا یہ رکھ کر اس کے اوپر اپنی پگڑی باندھی اور پگڑی باندھ کر سیدھا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے نظام الدین اولیاء نے جب امیرے خسرو کی دستار کو دیکھا دستار کو دیکھا فرمایا خسرو جی یارہ پگڑی بڑی سونی پائی تو دستار بڑی سونی بنی ہے ہاتھ باندھ کر کہا حضور اے بڑی سونی پر ایک گا میں مل بڑی سستی گئی ہے مل بڑی سستی گئی ہے ہم تو مرشد کو کہیں گے نا کوئی ایک ہمارا دوست ہے کوئی آ کے کھڑا ہو گیا سنگیوں سے کہہ رہا ہے یار جڑی ویل پانی پا دے کہنے نہیں بابا روندہ بیٹھا ہے آکھ باندھے ہونی سوٹنی بابے نے پتا تھے چلے ہیں میں نوٹ پائیں ہایا ہای جھلیا اتنا بھی تجھے یقین نہیں ہے کہ بابے نے پتا ہے کہ نہیں ہے ہوتا بھی آج کا مرید تو انہوں نے کہنا تھا بابا جی اتنے اوٹ اتنے دیرم اتنے دینار اتنی منٹی دا ہے کہ لے نا سوڑے جوڑے خرید کی آیاں میں تاکہ میرے نمبروں بڑھتے ہیں انہوں نے نمبروں میں کوئی بڑھتے ہیں انہوں نے یہ ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیرے دی ہاں انہوں نے فرمایا بابا جی مل بڑی سسی گئی ہے جیسے یہ کہا نظام دین ہو لیا کھڑے ہو گا آپ نے فرمایا گھوڑی لیا ہو گھوڑی لیا ہے کہا خسرو گھوڑی پہ بیٹھ اب وہ بیٹھنی رہا فرمایا میرا حکم ہے الامرو فوکلہ دا کھڑا ہو گا بیٹھ اس کے اوپر جب وہ بیٹھنے لگے نا تو رکاب میں جب پاؤں رکھنے لگے تو نظام دین اولیانی رکاب میں اپنا ہاتھ رکھ دی اس نے کہنے لگا یہ کیا کر رہے فرمایا جہاں عجز و انکساری اور محبت کا یہ عالم ہو مجھ جیسے نظام دین بھی فقیر بن جاتے ہیں ہم بیعت کرتے ہیں ہم نہیں پتا مرشد کیا ہوتا ہے مرشد سے پیار کیا ہوتا ہے میرا کل کا بیان ضرور سننا جو میں کر کے آیا ہوں فیس بک پہ میرا نام کلکت نے خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے اور کل جو میں نے بیان کیا ہے دیپال پور کے علاقے میں میرا وہ کل والا بیان کسی چیز پر میرا بیان تھا وہ ضرور سننا میں نے جو بیان کر کے آیا بیٹھا ہوں ہم نہیں بتائیں اس کیا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زندگی خزر جاتی ہے مرشد سے وہ دولت نہیں لے پاتے جو دولت اصل میں لینی چاہیے سبحان اللہ ہے تو خزروں کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاس مرشد میرے میرے گھر آ جائیں ہر وقت اس کی یہ تمنا ہوتی تھی تو جب ایک دن وہ گھر چلے گئے تو خزروں کیا کہہ رہا ہے ہر سکھی مہتی اگر آئے باغ لگے مور آگن کو 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 باغ لگے مور آگن اگر آگن time اللہ بھی آگر آئے کس سامن میں بھی آگر آئے بھاگے لگے اس سامنے کو میرے سبی مہمی آگر آئے ہیں میرے سبی مہمی آگر آئے ہیں اس رونی جان کے بل بل جائے ہیں مہمی آگر آئے ہیں مہمی آگر آئے ہیں مہمی آگر آئے ہیں سبی مہمی آگر آئے ہیں بل بل سمجھتے ہیں بل بل نسار جانا قربان جانا کیا جانا بلا نسار جانا قربان جانا تو وہ کیا کہہ رہا ہے قسرو نجام بل بل جائے ہیں اس واسے چرن لگایا نیک دھن کو چرن سمجھتے ہیں چرن کہتے ہیں پاؤں لگانے کو تنیے لگانا پاؤں لگانا پیر لگانا نردن سمجھتے ہیں نردن ہوتا ہے بے مایا کیا بھلا کہ جس کے پر پیسہ نہ ہو غریب ہو فقیر ہو بے بس ہو بے قس ہو بے چارہ ہو حالانکہ مالدار تھا بہت بڑا مالدار تھا یہ خسرو اور پھر بھی کہ کرے ہیں میں بے بس ہوں میں بے مایہ ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے اوپر تو کرپا کی ہے میرے باپے نہیں کہ میرے گھر پیر پر دی جائے اب سننا ذرا خسرو نظام بھل بھل جائے رہے 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 اپنے بھی آ کے بھل بھل جائے رہے اپنے بھی آ کے بھل بھل جائے رہے بھل بھل جائے رہے اپنے پیا کے بل بل جاؤں اپنے پیا کے بل بل جاؤں اپنے پیا کے بل جاؤں اپنے پیر ساپا کے بل 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 ب جب ملکات کے لیے تو ستر عداب بجا لیا مجھے بھی نہیں پتہ ستر عداب کیا ہوتے ہوں گے بارال تو وہ آکے نہ کھڑا ہوا دور سے اس نے کبھی یوں کیا کبھی نہیں کیا کبھی پہر کہ ہاتھ ستر عداب کہتے ہیں تو وہ سیونٹی پوزیشن اس نے چینج کی تو مجھے سے کون سی پستاخی ہوگی آپ نے فرمایا مرید بیعتب تیرا کیا حال ہے فرمایا یہ سیلیے بیعتب کہا ہے کہ مرشد کو دیکھ کے تیری عقل پھر بھی کانو کرتی رہی اب یہاں ہاتھ رکھ لے اب یہاں ہاتھ رکھ لے اب یہاں ہاتھ رکھ لے کہا سواب تو تب آتا بابینو بے کے چلاتے دیوانا ہو جانا ہوئی تیروں پتہ ہی گا لگتا ہمیں کی تیروں تو یہ عشق کی عشق کیس ہوتے ہیں اور یہ عشق والوں کے پاس سے نصیب ہوتے ہیں اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اللہ والوں کے پاس آیا کرو ان کی صحبت میں بیٹھا کرو ان کے پاس بیٹھنے سے کل کو روح پاک اور صاف ہو جاتے ہیں بے عمدی تعالیٰ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیرے اتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹیز میں انشی طرح کے روح پرور ڈیلی کی بنا پر پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو کل انشاءاللہ جو آنے والی کل ہے انشاءاللہ بہاول نگر کے علاقے میں ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 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 اور پرسوم پہلا ہفتہ ہے ہر انگریزی مہینے کے پہلا ہفتہ دیرہ اللہ والا ملتانشی ہماری منتھلی مح محفل پاک ہوتی ہے کل مہانہ محفل پرسوم مہانہ محفل ہوگی اس کے بعد ڈیلی کے بنا پر کسی طرح پروگرام ہے اور وہ ہم ہیں اسی مہینے کی تیرہ نومبر تیرہ نومبر بروز پیر بعد نمازی شاہ یہ ہمارے پڑے پرانے دوست ہیں حضر صاحب تو انتالی بوجوانہ ہے نا انتالی بوجوانہ وہاں پر روڈ پر بار پروگرام ہوگا یہ انتالی بوجوانے کا ریوٹ روڈ بتا آبیس ہے یہاں سے یہ جو پاک پتن سے جو راستہ اکاڑے کو جا رہا ہے گیمبر کو جا رہا ہے پچھونجہ جو گیمبر کو جو روڈ جا رہا ہے نا تو راستے میں ان کا گاؤں یہاں سے بلکل قریب ہے اتنا دور نہیں کتنے کلومیٹر ہوئے گا پتنے کتنے لیلے پاک جتنا سفر ہے لیلہ چھوٹ بند آہ آہ کرتا ہے تو انہا سفر ہی جتے تک لیلے دی آواز جاوے اٹھارہ بی کلومیٹر تک آواز چلی جانے کوئی سفر نہیں بھی تیرا انشاءاللہ ان کے پاس پروگرام ہوگا اور تمام دوستوں نے بھرکور طریقے سے ورکن کرنی ہے تیاری کرنی ہے اور پروگرام میں شامل ہونا ہے کسی مہینے کی اکیس طریقوں اکیس نومبر بروز منگل باز نمازی شاہ چٹ نمبر ایک سو اٹھتی نو اہل ہمارے دوست بھٹیتا فشیب فرمائے تو سائی وال کے پاس ان کا ہے اڈہ کیڑا بھٹیتا اڈہ بھی یہ سوٹی ہے جیڑا مین ڈرونہ جائے اڈہ ملک صرف تجھے او دن بھرکور کافلہ لے کے آنے بڑے پیارے دوست نے پروگرام تھی کافلہ لے کے آئے تھا پھر تجھے او دن جیڑا جی میں او دن میرا اس کے بالک کی تا نا ینگ بچے ہیں انہاں سارے ینگ بچے ہیں نو لے کے آنے یہ کہ جاگ لاؤ بڑا سوڑا کام ہے ہاں صبحانہ کیڑی تریفت اکی اکیس نومبر بروز بروز منگل انشاءاللہ تو دوستوں نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس سال آستانہ شیفر سالانہ مرکزی پروگرام کی تریفت کونزی ہے دو مارچ کونزی پھر بتائیں دو مارچ بروز ہفتہ دیرہ اللہ والا ملتان شیف سالانہ مرکزی جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبیں سعید ہے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا آپ میں بھرپور طریقے سے تشریف لے جائیں بھرپور طریقے سے تشریف لے جائیں بھرپور طریقے سے اپنا یہ دفعہ کافلہ ڈبل گار گئے توانہ اگر دوڑا کافلہ بڑا بھروان ہے توانہ آج بھی دوڑا کافلہ بہت بھرپور ہے اللہ پاس دوڑے درجات بلند کرمائے وانو انسان دے بھی شانہ موسیقا